موسیقی ناظرین آدھاب آزادی چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے زلکہ مرڈی بانسولہ میں مدرسہ آئیشہ اسلح البننات بانسولہ کا بطاریخ تین جن برز ہفتہ بعد نماز عشاء جلسہ تکمیل حفظ خوران مجید منخط کیا گا اس جلسے میں حضرت مولانا احمد عبید الرحمان اثر کے علاوہ مولانا محمد لعیق احمد بودن مولانا عبدالرخی بانسولہ مولانا محمد شفید دین مولانا محمد سمی اللہ مولانا محمد عبدالکریم بانسولہ شرکت کر رہے ہیں اس پرگرام میں پانچ حفاظات چوبیس علیمات کو سند و تحنت پیش کی جائے گی اس جلسے میں خواتین کے لئے پردے کا نظم رہے گا مولانا محمد عجاز ناظرین مدرسہ و حافظ عبدالوحاب میناڑ شادی خانہ چیئرمن نے عامت المسلمین سے شرکت کرنے کی خواہش کی تام کا بھی نظم رہے گا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جلسہ تکمیل حفظ قرآن مجید مدرسہ عشاء صلاح البنات بانسولہ روبرو تیسیل آفیس تین جون کو بروز ہفتہ بعد نمہ دین شان انشاءاللہ تعالی یہ پرگرام مناقض کیا جا رہا ہے جس کے اندر حضرت مولانا احمد عبدالرحمن اتھر صاحب عیدرواز سے حضرت مولانا لائق عحمد صاحب بودن سے اور خاص مہمان حضرت مولانا شفی الدین صاحب نقش بندی خلیفہ حضرت بیر زلفقار صاحب اور حضرت مولانا سمیع اللہ صاحب ناظر مدرسہ مظہر علم اور صدر جمعیت العلماء اور مقامی ہمارے سرپرہ سرط مولانا عبدالرقیم صاحب اور حافظ عبدالقلیم خان صاحب یہ تمام احباب کے بہت ہی انشاءاللہ تعالی جو بہترین انداز کے بیانات ہوں گے تمام احباب سے اور ماں اور بہنوں سے خاص کر گزالش کی جاتی ہے کہ وہ ضرور شرکت فرمائے کل بعد نماز شام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العربین جس طرح سے بھی مولانا احجاز صاحب اس مدرسے کے بانی اور مہتبیم ہے انہوں نے بتایا ہے کہ ایک عظیم الشام جلسہ بانسوارے میں پہلی مرتبہ لڑکیوں کا جو مدرسہ عائشہ اصلاحولی بنات کے نام سے چل رہا ہے اس میں بڑے خوشی کی بات ہے کہ پانچ جو ہیں ہماری بہنیں بچیاں جو ہیں حفظہ قرآن کی سعادت سے مکمل کرے ہیں اور سعادت حاصل کرے ہیں اس نزبت سے اور تقریباً پچیز بچیاں یہاں سے جو ہیں عالمات کی سند حاصل کر رہے ہیں اس نزبت سے کل جلسہ بنایا جا رہا ہے اور بہترین بات یہ ہے سب سے بڑی بات کہ آج کے اس دور میں ہماری لڑکیوں کی تعلیم ہماری بہت زیادہ ضروری ہے کل بہترین انداز میں جس طرح سے مرانا نے فرمایا کہ بڑے بڑے مخریر بڑے بڑے عالم دین یہاں تشریف لان رہے ہیں اور خاص طور پر جلسہ ہاں خواتین کا جلسہ ہے جس میں زیادہ زیادہ کیونکہ بچیوں کا مدرسہ ہے تو ہماری ماں اور بہنوں سے ہم خاص طور پر گزارش کرتے ہیں کہ زیادہ زیادہ تعداد میں اس جلسے میں شرکت فرما کر اس جلسے کو کامیاب کریں اور صاحب دارین حاصل کریں اور آنے والے تمام مہمانوں کے لیے بعد نماز مغرب تام کا نظم بھی کیا گیا ہے اور انشاءاللہ کھانے کا نظم تام کا نظم بھی خواتین کے لیے بھی ہے